بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ لوگوں کو سابزادہ اندس حسین رجوی صاحب کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھایا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا آپ سے گفتگو کروں وہ غصے میں کیوں آئے انہوں نے تقریر کیوں چھوڑی اور یہ باتیں انہوں نے کیوں کی میں آپ لوگوں کو مکمل ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں اور جب آپ لوگ یہ مکمل ویڈیو کلپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ انہوں نے غصہ کیوں کیا اور انہوں نے یہ بات کیوں کہی لیکن ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو باروقت ملتی رہیں میں آپ لوگوں کو مکمل ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ویڈیو کے بارے میں کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو ہم پورا کلپ ایک ساتھ اس لیے نہیں دکھا سکتے کیونکہ یوٹیوب پہ کاپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے اس وجہ سے بیچ میں ہمیں ضرور گفتگو کرنی پڑتی ہے یوٹیوب کے رولز کی وجہ سے باقی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کریں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم بیچ میں گفتگو کرتے ہیں اب میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اور آپ لوگوں کو اصل ویڈیو دکھاتا ہوں آئیے اصل ویڈیو دیکھتے ہیں سامین محترم میں نے آپ سے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنی کتابات جو تھے وہ سید بھی فرما گئے ہیں اور علامہ صاحب بھی فرما گئے ہیں باتیں تو وہی ہیں میں نے آپ کی صرف تربیت کے لیے ایک بات کہنی ہے کہ ہم نے جب سے ہوش شمالا ہے نا ہمیں بابا جی نے عدب رسالت علم پڑھایا یا نہیں پڑھایا لیکن عدب رسالت ہر لمحے پڑھایا اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ جب بابا جی محافل میں بیٹھا کرتے تھے اور تقاریر کیا کرتے تھے تو قوم کو وہ عدب رسالت ہی سنایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے یہ کتنا بڑا کام ہے لیکن آج میں نے عملی تور پر آپ کا نمونہ دیکھ لیا ہے کہ آب ہی تک آپ لوگوں کو شعور نہیں ہیں کہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کی عداب ہیں کیا کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کسی نے کیا سوچا ہوا ہے نہ شاہ جی نے رسمن محفل کی ہے نہ ہم رسمن آتے ہیں نہ شاہ جی نے رسمن محفل کی ہے نہ ہم رسمن آتے ہیں ہم تو بات کرتے ہیں حضور کے غلاموں سے اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں بیٹھ کے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے میں آپ کو یہاں سبک یاد کراتا جاؤں بابا جی کا کہ امام تقید سبکی نے کیا لکھا میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پیشے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا رہا ہے کوئی سامنے بیٹھ کر کیسے بیٹھا ہوا ہے جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تب تک دین تخت پہ نہیں آئے گا سیدھی سی بات ہے آپ لوگوں سے جب ابھی تک ہمارا مزاج ہی نہیں بدلا کہ حضور کے محفل میں بیٹھنے کی عذاب کیا ہیں امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں کہ ایسے کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا صحابہ حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے اور آج ہم حضور کی محفل ملاد میں بیٹھنے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بابا جی در ایک جملہ بول دیسا بابا جی فرماتے ہیں جنہا رسمن منیانا تو وہے کے بھی منافق رہے نمازہ پردے سن لیکن دلوں نہیں منیانا حضور نے جنہا اندروں منیانا تو پھر ابو بکر و عمر بنے پھر عثمان و علی بنے ابو حبیرہ حرارہ بنے خالب بن ولید بنے حضرت مصنع بنے حضرت شرحبیل بنے حضرت کاکہ بنے اتمام صحابہ بنے جنہا اندروں نہیں منیانا وہے کے بھی منافق رہے تو امام تقریب جن سکی کی فرماتے ہیں اپنے دلوں نے حضور دی امام تقریب جن سکی نے شباہ شریفی لکھے دو حضور دا نہ لیا جاوے نا کہ اپنے اندر حضور دا جلال اپنے دا تحریک کرو کہ اگر میں حضور دی مجلس موجود ہوندہ حضور دے سامنے تو میں کس طرح عدب کردہ اے دے ہون پھر امام تقریب جن سکی نے کی فرمایا کہ از لا فرقہ بہین موتی و حی میں بڑی ڈاڑی گال لائی سی لیکن میں خموش ہوگے پی گیا کہ آج سانو حضور دا عدب بھی کوئی نہیں ساڑے سامنے کوئی حضور دی مجلس سے بیٹھے ہیں کہ انہوں پتہ ہی نہیں کوئی ہاتھ رکھ رہا نہیں چھک رہا کوئی شاہ جی کینہوں کوئی دبدستی دے نہیں ملایا سوسی سارے اپنے دبدستی دے نہیں ملایا پیسے دے کے نہیں ملایا کسی نوں کم اگر مزور دی مجلس دا کوئی خیال دے کرو یار تسی میرے دل ہی نہیں کہا رہا توڑے لوکانال گفتگو کرنے دے جنہوں حضور دے عدب دے ہی نہیں بتا کیوں گا ساڑے خون اندہ دے حضور دے عدب بھی سکھایا گیا لبائک یا حسول اللہ لبائک یا حسول اللہ لبائک یا حسول اللہ